نمسکار سواگت ہے آپ سب کا یہ ہے بی بی سی دنیا اور میں ہوں شیوانی کوہک موسیل پر قبضے کے لیے جاری راکی سینا کے ابھیان کے بیچ صدقات اسلامیک سٹیٹ چرمپنٹھیوں نے ایک دوسرے شہر کرکک پر حملے شروع کیے سنیوک تراشت کو روکنا پڑا آج سیری آئی شہر علیپو میں فسے گھائل لوگوں کو نکالنے کی یوجنا روسی اور سیری آئی سینا کی بمباری پر ارس تھائی روک کا اٹھانا چاہتے تھے فائدہ پاکستان میں بھارتی ٹی وی ریڈیو اور بولی وڈ فلموں پر پوری طرح سے روک دونوں دیشوں کے بیچ بڑھتے تناف میں میڈیا پر سادھا گیا نشانہ افغانستان میں سماجک بیڑیوں میں اُلجھے ایک شخص کی کہانی جو خود کو پرش کی شریر میں قید محلہ کی طرح دیکھتا ہے ستار وادک پنڈت روی شنکر کے سپنے کو ساکار کرنے کی کوشش کلاسیکل بھارتی سنگیت اور آپرا کے سنگم کو لندن میں پیش کرنے کی تیاری سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں اراک میں تتخطط اسلامیک سٹیٹ کے لڑاکوں نے اتری شہر کرکک پر کئی حملے کیے ہیں انہوں نے حملے ایسے سمیں کیے ہیں جب اراکی سینہ کرد لڑاکوں کی مدد سے ایک اور شہر موسل کو قبضے میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے بی بی سی کی ایک ٹیم کو ان کے سبھیان کی ایک جھلک ملی جب پشمرگا لڑاکوں کا سامنا موسل سے چودہ کلومیٹر دور ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے آئی ایس چرم پنتھیوں سے ہوا ویرتا کے گیت گاتے کھرد پشمرگا لڑاکے انہیں پتا ہے اجالہ ہوتے ہی ان کا سامنا تتاکتد اسلامیک سٹیٹ سے ہوگا اور صبح ہوتے ہی وہ آئی ایس کے ٹھیکانوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں چرم پنتھی بھی جواب میں گھردیاں ڈاکتے ہیں اور پھر ان کا ایک ڈرون دکھائی جیتا ہے گھرد لڑاکے اسے مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی ایک ڈرون نے اس مہینے دو گھرد لڑاکوں کی جان لے لی تھی پر یہ ڈرون بھاگ جاتا ہے اس کے بعد دو اور ڈرون آتے ہیں پھر ایک کو گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان سب کے بیچ وائرلیس پر چرم پنتھیوں کی باتچیت دھی سنائی دیتی ہے ان میں وہ لڑای کی رننیتی بنا رہے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں نوران گاؤں ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن موسول کے راستے میں ابھی ایسی کئی اور چنواتی آئیں گی کھرد سوطر بتاتے ہیں چرم پنتھیوں نے دوسرے علاقوں میں سنگٹیت ہونا شروع بھی کر دیا ہے اور اب ڈجٹل دنیا کی حل چل سنیوک تراشت کو سیریا کے شہر علیپو میں گھائل ناغرکوں کو نکالنے کی اپنی یوجنا کو فلحال روکنا پڑا ہے یو این روس اور سیریا کے علیپو میں بمباری پر اہستھائی روک کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا لیکن یو این کا کہنا ہے کہ اب بھی سب ہی پکشوں کی سہمتی باقی ہے مانو ادھکار گھٹو نے میانمار کی سرکار سیرہ خائن راج کے اتری بھاگ تک سہائتہ پہنچانے کا انتظام کرنے کی اپیل کی ہے اس علاقے کی چوکی پر ہوئے حملے میں نو پلس ادھکاریوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد سرکشہ بلوں نے یہاں کا راستہ بند کر دیا تھا قریب پچاس ہزار لوگ اس سے پرہاوت ہوئے ہیں امریکہ نے کہا ہے وہ فلپین کے راشتپتی روڈریگو ڈوٹرٹے کی امریکہ سے ویبھاجن کی گھوشنا کے بارے میں اور سپشتا مانگے گا چین یاترہ کے دوران ڈوٹرٹے نے کہا تھا کہ یہ ویبھاجن سینے اور آرثک سہیوگ دونوں پر لاغو ہوتا ہے امریکی ادھکاریوں نے اس بیان کو دونوں دیشوں کے بیچ قریبی رشتوں کے مدنظر عجیب و غریب ٹھہرہایا ہے پاکستان نے بھارتی ٹی وی ریڈیو پروگراموں اور بولی وڈ فلموں کے وہاں دکھائی جانے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی ہے اور اگر کوئی بھی چینل بھارتی پروگرام دکھاتا ہوا پایا گیا تو اسے بند کر دیا جائے گا اس پارے میں کچھ وقت پہلے پاکستانی الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ادھیاکش افسار عالم سے ہمارے سہیوگی شفی نکی جامی نے بات کی دیکھیں یہ اچانک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیٹ فور ٹیٹ یا عدلے کا بدلہ ہے اس کا پاکستان انڈیا کی موجودہ ٹینشن سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسے انتہا پسند گروپس نہیں ہیں جو سڑکوں پر نکل کے یہ مظاہرے کر رہے ہوں یا دھمکیاں دے رہے ہوں کہ انڈین چینل پر یہ مواد نہیں آنا چاہیے پاکستانی چینل پر انڈین مواد نہیں آنا چاہیے ہمارا یہ پروسس کئی مہینے پہلے شروع ہوا تھا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اکروس سپورٹ جو بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں قانون کے ہم ان پر عمل درامت جگینی بنائیں اس میں سے ایک سب سے بڑی جو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی وہ یہ انڈین چینلز کی پاکستان میں دکھایا جانا اور انڈین کانٹنٹ پاکستان کے سیٹریٹ ٹی وی چینلز پر دکھایا جانا ہے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں لینڈنگ رائٹس کی پرمیشن دی جاتی ہے تو جو غیر ملکی چینلز ہیں وہ اس کے ذریعے آتے ہیں اب ہوا یہ تھا اناملی یہ کریئٹ ہو گئی تھی کہ پاکستان کے جو سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں جن کو لوکل سٹاف دکھانا چاہیے انہوں نے امپورٹڈ سٹاف دکھانا شروع کر دیا جس سے یہ سارا پروبلم کریئٹ ہوا اور ہم نے یہ جو فیصلہ ناؤنس کیا تھا اکتیس اگست کو کیا تھا اس وقت تک دور دور تک ٹینچن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پاکستان انڈیا کے دوران اور تب ہم نے ڈرلینڈی پندرہ اکتوبر کی افغانستان میں سملینگک ہونے کو ساماجک مانیتہ نہیں ہے ایسے میں وہاں کیسی ہوتی ہے سملینگک یا ٹرانس جنڈر شخص کی زندگی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہانی ایک ایسے شخص کی جس کا شریر تو پروش کا ہے لیکن بھاونا آئے کسی محلہ جیسی میری عمر چوبیس سال ہے میرے پریوار میں کسی کو میرے بارے میں نہیں پتا اکثر وہ مجھے شادی کے لیے کہتے ہیں لیکن میں ٹال جاتی ہوں مجھے ہمیشہ سے لڑکیوں سے دوستی کرنا گڑیوں سے کھیلنا پسند رہا میں بیوٹریشن کا کام کرتی ہوں ایک میڈیا کمپنی میں کام کرتی تھی لیکن میری اصلیت پتا چلنے کے بعد انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا میں اکثر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے آئینے کے سامنے بیٹ کر میک اپ کرتی ہوں ٹی وی پر گانے چلا کر ان پر ڈانس کرتی ہوں میرا ایک بوائی فرنگ تھا ہم ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے وہاں لڑائی جھگڑا ہونے لگا وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی ان لوگوں نے بندوق نکالی اور اسے مار ڈالا کئی اچس طریعہ ادھکاری یہاں سملائنگک ہیں لیکن وہ اسے یہاں راز کی طرح رکھتے ہیں میری بدقسمتی ہے کہ میں لڑکی کے شریر میں نہیں پیدا ہوئی کاش کہ میرا پتی پریوار اور میرے بچے ہو سکتے اور اب بی بی سی شوٹس ملی لندن کی ڈیلا او سولیون سے جو دنیا کی سب سے بہترین ونگ سنگ فائٹرز میں سے ایک ہیں اور مہلاوں کے لیے مارشل آرچ کی اکیڈمی چلاتی ہیں سنگل مدر ڈیلا نے دس سال پہلے چھڑخانیوں سے تنگ آ کر اپنی مدد خود کرنے کی تھانی اور یہ کلا سیکھی کسی بیمان میں بیٹھے ہونے کا احساس دینے والا ورجن امریکہ فرس کلاس جوتا جوتے میں ہی موڈ لائٹ وائ فائی یہاں تک اپنی پسند کی فلمیں دیکھنے کی بھی سویدھائیں ابھی تک دنیا میں اس کا ایک ہی جوڑا موجود ہے انسٹرگرام کا نیا پروجیکٹ گرل گیز زیادہ سے زیادہ محلاؤں کو فوٹوگرافی سے جوڑنے کے لیے ہے اس اکاؤنٹ پر نئی تازہ ترین فوٹوگرافروں کا کام موجود ہے ان کا کام لوس انجلیس کے اینن برگ سپیس فور فوٹوگرافی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے چانے مانے ستار وادق روی شنکر دو ہزار بارہ میں اپنے آخری دنوں میں ایک خاص پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کی شروعات اصل میں نبے کے دشک میں ہوئی تھی یہ پروجیکٹ ہے سکنیا نام کا آپرا جو اپنی طرح کا دنیا کا پہلا آپرا ہوگا حال میں اس کی تیاری کے دوران بی بی سی سموات داتا سمرہ فاطمہ نے ملاقات کی روی شنکر کی بیٹی اور ان کی پتنی سکنیا شنکر سے ستار وادق روی شنکر کا تقریباً بیس سال پرانا سکنیا نام کا سپنا اب پورا ہونے جا رہا ہے دنیا کا پہلا ایسا اوپرا جس میں ایک بھارتیہ کہانی بھارتیہ دھنوں پر پاسچاتے انداز میں سنائی جائے گی ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری سمحالی ان کی بیٹی انوشکہ شنکر اور پنڈیٹ جی کے سہائق ڈیویڈ مرفی نے 1940 کے دشک سے ہی وہ انسامبل میوزیشنز کے ساتھ کام کر رہے تھے پھر الگ الگ دیشوں کے کلاکاروں اور آکیسٹرا کے ساتھ اور اب یہ اوپرا بے شک ان میں ایک نردیشک کی بھی خوبیاں بھری ہوئی تھی جو کچھ نہ کچھ نیا رچ رہا ہوتا تھا یہ آئیڈیا روی شنکر کو تب آیا جب انہوں نے مہا بھارت کی کہانی سنی جس میں سکنیا پرمکھ پاتر تھی سکنیا روی شنکر کی پتنی ہے دونوں کے سمبند خاصے ویواد میں رہے لیکن ان کا پریم ہر چرچہ پر بھاری پڑا وہ مجھ سے ہر روز ایک ہی بات کہتے تھے میں تمہیں گزر چکے کل سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور آنے والے کل سے کم پیار کرتا ہوں ان کا ایک ویکتتو تھا اگر میں اسی کو بدلنے کی کوشش کرتی تو پھر وہ انسان ہی بدل جاتا جس سے میں نے پیار کیا تھا سکنیا کی کہانی کے ساتھ اگلے سال دنیا پہلی بار بے حد الگ تھلگ اوپرا دیکھے گی دنیا اور بھارت کے پڑو سی دیشوں کی ایکسکلوسیف اور خاص خبروں کے ساتھ ہم سومبار کو اسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بی بی سی دنیا کی پوری ٹیم کو دیجے اجازت نمسکر